ایک ہے بے ہیائی فہاشی اُریانی روز ایک نیا دروازہ کھلتا ہے اس کا روز نیا دروازہ کھلتا ہے اب تو ایک نیا لیبل لگ گیا ہے کہ سارا سال گانا باجہ کرو مازاللہ جو تمہارے مند کی مرضی ہو وہ کرو اور جب رمضان آئے تو کچھ چند پرچوں پہ حدیثیں لکھ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام شاید وہ والا مذہب ہے جو کہتا ہے سارا سال مرضی کرے رمضان آئے تو حدیث پڑنی شروع کر دیں اور یکم رمضان سے انتیس تک دو بٹا سر پہ رکھو اور جب عید والا دن آئے تو اتار دو ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ دین کا کوئی ٹھیکے دار ہے ہم کہتے ضرور دین سکھائے ہر آدمی کو اپنا عصہ ملانا چاہیے تنہ تنہا کوئی آدمی کوئی جماعت دین کا کام نہیں کر سکتی لیکن دینداری صرف رمضان میں نہیں ہوتی دینداری سارا سال ہوتی ہے اب لوگوں نے دین کو جذبی طور پہ لینا شروع کر لیا کلی طور پہ لوگ دین کو نہیں اپناتے شادی کے پروگرام منگنی سے لے کر بارات کے بیٹھنے تک سارے کام غیر شریع ہوتے ہیں مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے سب سے بری رسم وہ ہے کہ جب جمال لڑکیاں ہاتھوں میں پھول لے کے دھولے اور اس کے دوستوں پر پھول پھینکتی ہیں باقی ہر آدمی ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے ویڈیو والوں کا اجازت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے ہر کونے تک پہنچ سکتا ہے سارے کام غیر شریع ہوتے ہیں اور جذبی طور پر دین پہ عمل ہوتا ہے نکاح کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے چھپ کر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے بینڈ باجہ بند کرو ہم مسلمان ہو گئے مولی صاحب نکاح کے لیے تشریع لاتے ہیں بچارے چھپے بیٹھے ہوتے ہیں کسی کونے میں چند کلمیں پڑھا کے جب دعا کر کے چہرے پہ ہاتھ پورا نہیں پھیرتے تو پھر وہی تماشا شروع ہو جاتا ہے جذبی طور پر لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں میرا رب فرماتا ہے یا ایوہ اللہزینہ من اتق اللہ حق کا تکاتے اے ایمان والو رب سے ڈھرو اتنا ڈھرو کہ جتنا ڈھرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّا اِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ اور فرمایا یہ نہ ہو کہ تم مسجد میں مسلمان ہو اور بازار میں نہ ہو اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تو تم زندہ ہو تو مسلمان ہو اور صبح مسلمان ہو تو ماذا اللہ شام کو کافر ہو ایسا نہ ہو فرمایا تم نے کلمہ پڑھا ہے تو میرے معبوب کے غلاموں مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اب مرتے دم تک مسلمان رہنا دیکھنا دامن دین تمہارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے دو باتیں عام ہوگیں یا امت مسلمان عام ایک فہاشی اریانی عام ہے اور روز بروز اس کا نیا رنگ ہے اب تو میں نے کہا مذہب کا سات لوگوں نے تھوڑا سا زائقہ لگا لیا ہے کہتے ہیں نہیں رمضان میں نمازیں پڑھ لیں گے خیر ہے بچ جائیں گے چھوٹی ہو جائے گی وہ میں ہی کیوں نہ ہوں میں ہی کیوں نہ ہوں عورت کے سامنے کھلے مو بیٹھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں کسی کو بھی اجازت نہیں کسی نظرت سیدنا جنہید بغدادی سے کہا تھا کہ اگر مرد عورت نیک ہوں تو پھر تو درس و تدریس ہو سکتی ہے پھر تو پڑھا سکتے ہیں نیک ہو پریزگار ہو تو دین چونکہ میرے رسول پاک کا ہے صل اللہ علیہ یہ کسی ایک شخص کے اٹھ کے نئی بات کرنے سے اور اس کو نیا جدید کو ٹانکہ لگانے سے بدل تھوڑی جائے گا حضرت جنہید بغدادی سے کہہ دیا کہ حضرت جی اگر دو بندیں نیک ہوں تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے تو حضرت جنہید بغدادی فرمانے لگے پڑھانے والے حسن بسری ہو اور پڑھانے والی رابعہ بسری ہو تو پھر بھی ان کو اجازت نہیں ہے پھر بھی اجازت نہیں کہ بے پردہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں پھر بھی ان کو اجازت بے پردگی کی پھر بھی اجازت نہیں اور میرے عالی حضرت امام اہل سنت فاظل و محدث بریلوی دین کا اتنا بڑا سپاہی آپ کو ڈونڈنے سے نہیں ملے گا جتنا اللہ نے بریلی میں بڑا پیدا فرمایا ہے اور ہر محاذ پر کسی نے کہا حضرت جی بے پردہ بی بی مزار پہ جا سکتی ہے اجازت ہے تو کلم ہے بریلی کے بادشاہ کا اور رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدوب کے سینے میں غار ہے کیا فرماتے ہیں حضرت آپ فرماتے ہیں کیا پوچھا تم نے بے پردہ عورت مزار پہ پیر کے پاس جا سکتی ہے میں یہ نہ پوچھو احمد رضا سے یہ پوچھو کہ جائے گی تو لانتے کتنی برسیں گے یہ والا سوال پوچھو عام ہے بے پردہ عام کھلے عام اور میرے بھائی لوگ کہتے ہیں جدید ہونا چاہیے یاد رکھو اسلام فقط گناہ سمنہ نہیں کرتا اسلام وہ دروازہ ہی بند کرتا ہے جس رستے سے گناہ ہو سکتا ہے وہ دروازہ ہی بند کرتا ہے کہاں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف مرد اور عورت کی خلوتیں صحیحہ کا نام تھوڑی ہے فرمایا جس نے اپنی آنکھ کو گھندا کیا وہ آنکھ کا زانی ہے اور جس شخص نے اپنے کان سے بری بات سنی وہ کان کا بدکار ہے اور معبو فرماتے ہیں جس نے اپنے آنکھوں سے بری چیز کو دیکھا وہ آنکھ کا اور جس نے بول کر لذت کا یہ سامان فرام کیا وہ زبان کا زانی ہے اسے بھی قیامت کے جنہوں اسی طرح پوچھا جائے گا جس طرح زانی کو پوچھا جائے گا میرے بھائی امت مسلمہ کا وقار میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کے دلوں میں شرم و حیاء بھر دیا گیا علامہ واقتی کہتے ہیں حضرت سعید بن ابی وقاس نے مدائن فتح کیا مدائن کا ایک شہر تھا اس کی بڑی بڑی انچی بلڈنگیں تھی جو آدمی بھی جاتا تھا وہ سب سے پہلے جس شہر کی کوئی چیز معروف ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں انچی انچی بلڈنگیں تھی اسب سے زیادہ اس شہر کے لوگوں نے انچے مکانات اور زیادہ تعمیرات کر رکھی تھی حضرت سعید بن ابی وقاس لشکر لے کے گزرے تو لشکر میں بڑے لوگ نہیں ہوتے جوان لوگ ہوتے توانہ لوگ ہوتے اور بڑے جیدار سپاہی تھے دس ہزار سے آبا کی جماعت تھی حضرت سعید بن ابی وقاس امیر لشکر تھے اب ایسانیوں نے ایک چال چلی انہوں نے کہا مسلمان جب بازار سے گزریں گے لڑائی تو ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکے ہم وہ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مسلمان کابو میں آ جائیں گے ہم عورت کو بطورے بطورے تیر کے استعمال کرتے ہیں ہم اس کو بطورے جال کے پھینکتے ہیں کیا کیا عورتوں کے آتوں میں پھول دیئے پلیٹیں پکڑائیں بلڈنگوں کی چھتوں پہ کھڑا کر دیا فرمایا تم ان پر پھول پھینکنا اگر دو چار سپاہی بھی ہم اپنے کابو میں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو درار تو پڑ گئی نا تم ان پر پھول پھینکنا یہ دیکھیں رسم چلی کہاں سے ہم نے اپنا لی ہے چلی کہاں سے اور ہم نے اس کو اخذ کر لیا رواج بن گیا حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بازار سے گزرے تو آگے آگے امیر لشکر کا گھوڑا تھا پیچھے دس ہزار سے آبا گھوڑوں پہ بیٹھیں حضرت سعید بن نبی وقاس نے نظر اٹھا کے دیکھا تو عورتیں تو کھڑی ہیں پھول لیے کفر کی چال کو سمجھ گئے سمجھ گئے کہ یہ بے ہیائی کا جال پھینک کے ملت کے جوانوں کے دلوں سے غیرت ایمانی چھیننا چاہتے ہیں یہ مسلمانوں کے دلوں سے تقوی کی روشنی چھیننا چاہتے ہیں یہ قرآن پاک کا سرور اور عبادت کا نور چھیننا چاہتے ہیں یہ بے ہیائی کا کلک لگا کے ان کے دلوں سے رسول اللہ کا درود چھیننا چاہتے ہیں یہ محبت رسول کے سوتے خوشک کرنا چاہتے ہیں جب دیکھا تو فوری طور پہ گھوڑے پہ چڑے اور جناب سعید نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا وَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنَا مِسَارِيمُ کہا مؤمنوں تمہارے رب نے تمہارے نبی کی زبان سے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم نے نظریں نیچی رکھنی ہے جب حضرت سعید بن نبی وقاس نے آیت پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں میں یوں لگا کہ جیسے ابھی آیت نازل ہو رہی ہے اور سیدھی دلوں سے ٹکرا رہی ہے دس ہزار کا لشکر گزر گیا عورتیں پھول پھینکتی رہیں لیکن کسی ایک صحابی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا جب لشکر گزرا تو ان بی بیوں نے پلیٹے پھینکیں اور کہنے لگے یہ سائیو تم کتنے کتنے نالائک اور کس قدر بڑے تم بد تہزیب ہو کہ اپنی عورتیں استعمال کرتے ہو لوگوں کو قابو کرنے کے لیے کس قدر تم زیادہ غیرت سے گرے ہوئے ہو اور یہ کتنا عالی طبقہ ہے کہ ہم دادے توجہ دیتی رہیں انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہنے لگے تم جھوٹے ہو اور جس رسول کے غلام اتنے عالی درجے کے پائے کے حیاء والے ہیں وہ نبی کی تنی شان والا ہوگا بھی بیوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دی بھائی یاد رکھیں یہ جو آج جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف کفر کی سازش ہے میری ملت کا جوان روز رات کو دس میسج ٹائپ کرتا ہے یہ روز رات کو بیس نمبر اپنے موبائل پر رکھتا ہے اور فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے اور بڑی تخلیف کے ساتھ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس کے ابا جی کو بھی پتا ہے کہ بچے کے موبائل میں نمبر ہیں اس کے گھر والوں کو بھی پتا ہے اور لوگ ہیں کہ اس کو ایک شغل سمجھ کے ایک چھوٹا سا بچے کا شوق سمجھ کے اس کو درگزر کر رہے ہیں تجھے پتا نہیں کہ جب انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے جب اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے تو ایمانی قوتیں کتنی زائل ہوتی ہیں جب نوجوان کی نظر کے اندر عیب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس سے نماز کی لذت جاتی رہتی ہے قرآن پاک کا زائقہ جاتا رہتا ہے درود پاک کا زائقہ جاتا رہتا ہے اٹھائیے مسلمت امام احمد بن حنبل میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے آکے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں ٹائم نکال کے مسجد آتا ہوں حضور میں پبندی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اے معصوم آمنہ یا رسول اللہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا حضور میری طبیعت نہیں جمتی میرا دھوڑ جانے کو دل کرتا ہے کوئی نسخہ بدلائیے محبوب نے فرمایا تو اپنی نظر کو پاک کر لے تیرے نبی کا وعدہ ہے تیرا نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا اپنی نظر میں پاکیزگی پیدا کر محمد بن قاسم آئے اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی تو حد ہو گئی محمد بن قاسم جب یہاں آئے نا ہندوستان میں تو عجیب واقعہ لکھا ہے ان کے علاقے میں یہاں آئے تو نیا علاقہ تھا ہندوستان کی سڑکوں سے چونکوں سے واقف نہیں تھے جب تشریف لائے راجہ دہر ان کے مقابلے میں تھا جنگ کرنی تھی لشکر لائے تو خود بھی ابھی سترہ سال یا انیس سال کے جوان تھے اور ساتھ بھی لشکر جوانوں کا تھا ایک بزرگ تھے کافلے میں بزرگ کہتے ہیں میری محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس شخص کے چیرے پر پریشانی دیکھے شدید تکلیف میں دیکھا تو میں نے کہا جرمیل مسلمانوں کے تو کس پریشانی میں ہے تو محمد بن قاسم کہنے لگے پریشانی یہ ہے کہ ہم عربی ہیں یہ عجم کا علاقہ ہے ہم تو رستوں سے بھی واقف نہیں راجہ دہر سنا ہے بڑی فوج ہے بڑی طاقت ہے بہت پرانا یہاں کا رہنے والا ہے چھوٹے چھوٹے مورچوں کا پتہ ہے رستوں کا پتہ ہے کیسے جنگ ہوگی میں پریشان ہوں کہ مقابلہ کیسے ہوگا وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے بھی دعا کی تسلی دی میں نے کہا اللہ تیری مدد کرے گا میں گزر گیا تین چار دن کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے محمد بن قاسم کے چہرے پر بڑی روشنی دیکھی ہستے اور مسکراتے دیکھا توانائی دیکھی وقار دیکھا اتمنان اور سکون دیکھا میں نے کہا خیریت تو ہے پرسو ترسو تو بڑے پریشان تھے آج کیا ہوا اگر یہ بات سمجھ میں آگئی میری ملت کے جوان کے اگر یہ بات سمجھ میں آگئی تو شاید اسے ڈب اور سلی کا آجائے جینے کا شاید یہ سمجھ جائے کہ میری توانائی کا راز کہاں ہے کہنے لگے بھائی پرسو ترسو بڑے پریشان تھی آج کیا ہوا جواب دیا کہ تاریخ بنا دی اس سترہ سال کے جوان نے تاریخ بنا دی کہنے لگا میں بے فکر ہو گیا ہوں راجہ دہر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ دو دن نہیں کھڑا ہو سکتا میرے سامنے کہ وجہ کیا ہے محمد بن قاسم کہنے لگے میں نے تحقیق کی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ دہر ذہن کا گندہ ہے نظر کا ناپاک ہے وہ سینے بند کا برا ہے مجھے پتا چلا ہے وہ تو چچا ذات بہن کو نہیں چھوڑتا وہ تو خالہ ذات میں بری نظر رکھتا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے تو اپنے علاقے کی عورتیں اس کی نظر سے محفوظ نہیں ہیں کہنے لگا جو گندی نظر کا جوان ہوتا ہے وہ کسی میدان میں نہیں ٹھہر سکتا انہوں نے لگا میری سترہ اور انی سال کی جوانی ہے مجھے قسم ہے گمبد خضرہ کی میں نے جب بھی دیکھا ہے یا مصطفیٰ کا درود دیکھا ہے یا رسول اللہ پہ نازل ہونے والا قرآن دیکھا ہے میرا مقابلہ کیسے کرے گا میرے مقابلے میں کیسے آئے گا جو نظر کا گندہ ہو کردار کا ناپاک ہو وہ کسی کے مقابلے میں آ سکتا اور ملت کے جوان یاد رکھ جب تک نظر ناپاک ہوتی ہیں اس وقت تک وجود کمزور ہوتے ہیں جب تک نظر ناپاک ہوتی ہیں ارادوں میں دھرارے ہوتی ہیں جب نظر ناپاک ہوتی ہیں پھر عقیدے متزلزل ہوتے ہیں جب نظر ناپاک ہوتی ہیں پھر انسان کوئی بھی مہم سر نہیں کر سکتا اور جب نظر پاک ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن اضافہ جہاد کر رہے تھے روم کے احسانیوں نے گرفتار کر لیا ایک ہزار آدمی نے مل کے پکڑا گرفتار نہیں ہوتے تھے سیابی ہزار آدمی نے گیرہ ڈالا گرفتار کر کے لے گئے اور جب بادشاہ کے سامنے گئے تو وزیر کہنے لگا بادشاہ بندہ بڑے کام کا ہے اگر ہمارے کابو آ گیا تو فائدہ دے گا سیابی ہیں حضرت عبداللہ بن اضافہ حضرت فاروق آدم کا زمانہ ہے اگر کابو آ گیا تو فائدہ دے گا بادشاہ کہنے لگا کیوں کیا خوبی ہے کہنے لگے ہم ہزار آدمی تھے یہ اکیلہ کابو نہیں آ رہا تھا ہزار آدمی تھے اگر ہماری فوج میں شامل ہو گیا تو بہت بڑا جرنیل ملے گا بادشاہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں دو تین چیزیں ہوتی ہیں بندے کو خریدنے کے لیے خرید لیتے ہیں بادشاہ کہنے لگا عبداللہ جتنی دولت تجھے چاہیے میں تجھے دے دیتا ہوں میرے لشکر میں آ جا ماز اللہ اسلام چھوڑ دے حضرت عبداللہ بن اضافہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں بڑا تو بے وکوف ہے میں نے دولت کا مانی ہوتی تو مدینے میں بیٹھ کے تجارت کرتا میں دولت کا مانی نہیں نکلا میں تو رسول اللہ کی رضا کمانے کے لیے نکلا ہوا دولت کا مانی ہوتی تو کسی مارکٹ میں ہوتا میدان میں آنا تشہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال گنیمت نہ کشور کشائی یہ دولت تو لونڈی ہے رسول اللہ کے دروازے کے یہ تو پیچھے پیچھے پھرتی ہے نبی پاک کے غلاموں یہ کمانی ہوتی تو میں کسی مارکٹ میں ہوتا میدان میں تھوڑا ہوتا عبداللہ بن اضافہ سے دوسری ایک دوسری چال چلی کہنے لگے میاں عوضہ جو تجھے چاہیے میں بادشاہ ہوں میرے نیچے جو عوضہ تو کہے گا وہ تجھے مل جائے گا عزت عبداللہ بن اضافہ کہنے لگے شاید تجھے پتا نہیں میری تعریف کیا ہے تائے شاید تو جانتا نہیں میری تعریف کیا ہے کہا صاحب کی کیا تعریف ہے کہنے لگے میں رسول اللہ کا صحابی ہوں اور کائنات میں سب سے بڑا عوضہ مصطفیٰ کے صحابی ہونے کا عوضہ ہے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی فرمایا میں نے غزور کے جلوے دیکھے ہوئے ہیں مجھے عوضے کی ضرورت ہی نہیں اور میں نے عوضہ لینا ہوتا تو میں سیاست کرتا میں تو شہادت لینے نکلا ہو عوضہ میں عوضے کا میں نے کیا کرنا ہے اب بادشاہ کہنے لگا اسے قتل کر دو وزیر کہنے لگا نہیں ایک ایک بات اور ہے مجھے ایک چال اور چلنے دو کہا وہ کیا کہنے لگے میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے مجھے موقع دو اپنی بیٹی کو سجا بنا کے وہ جوان جس کی جوانی اتنی بڑی ہے کہ ایک ہزار آدمی مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا اس جوان کے کمرے میں رات کی تنائی میں بنا سوار کے بی بی کو بھیجا وہ بی بی کہتی ہے میں ساری رات بن سوار کے اس صحابی کے کمرے میں بیٹھی رہی لیکن یہ کیا شخص تھا ساری رات ہی مسلحے پہ بیٹھا رہا ساری رات ہی دیر تھک جاتا تو یہ کریم رسول پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا بی بی کہتی ہے سہری ہو گئی تو میں نے چھوکے دیکھا کہ انسان ہے کہ جین میں یہ بندہ ہے کہ فرشتہ ہے چھوکے دیکھا کہنے لگے پیچھے اٹھ جا میں نے تو سناتا تم ہزار کے مقابلے میں ہے اور تم اتنا بے حصہ ہے کہ بنی سمری دلہن بیٹھی ہے تم نے نظر نہیں کی عبداللہ بن حضافہ بی بی کہتی ہے نظر پھر نہیں اٹھائی نظر پھر جھکی ہوئی ہے کہنے لگے بی بی میں مجبور ہوں اب میرے اوپر کوئی عسل نہیں چلتا میں نے جلوائے بددہا کا دیدار کیا ہوا ہے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اس لیے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا ایسا نہیں کوئی کہ بی بی اب نہیں کشی کا میرے اوپر جادو چلتا میں نے مصطفیٰ کو اور کہا ذرا پیچھے ہٹکے بیٹھ مجھے میرے رسول نے غیر محرم سے بچنے کا حکم دیا ہے ذرا پیچھے ہٹکے بیٹھ سہری کا وقت تھا وہ بی بی کہتی ہے اس نوجوان کے جملے میرا سینہ چیر گئے کلیجہ پھٹ گیا چیخ نکلی میں کفر کے عالم میں روئی میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح آخر یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے آخر یہ روشنی تو میں نے دیکھی نہیں کہاں سے آتی ہے ایک میرا باپ ہے جو بنا سور کے مجھے تیرے کمرے میں چھوڑ گیا بتلا یہ کہاں سے کیف آتے ہیں عبداللہ بن عزاوہ کہنے لگے اگر کیف لینا ہے تو تو بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑ جا آجا دروازے رسول پہ جھوک جا مل جائے گا صدیرے دروازے پہ باپ آیا بیٹی سے ریزلٹ لینے دروازہ کھولا تو بیٹی نکاہ پہنے بار آئی باپ کہنے لگا کیا بلا کہنے لگی پیچھے آٹھ جا تو غیر میں میں کافر ہے میں مسلمان ہوں اس نے کہا کیا ہوا کہنے لگی تیرے جیسے کو باپ کہوں تیرے جیسے کو جو مجھے استعمال کر رہا تھا میں تجھے باپ نہیں مانتی میں اب رسول والی ہو گئی ہوں میں حضرت فاطمہ کی کنیزہ ہو گئی ہوں میں اب نبی کریم کی خادمہ خبردار میرے قریب نہ آنا یہ دعو بھی ناکام ہوا اب حضرت عبداللہ بن حضافہ کے سامنے موت کڑی کی ایک کڑا میں تیل گرم کیا کہنے لگے تجھے اس میں جلایا جائے گا حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلنے کے قریب ہوئے تو رونے لگے رونے لگے روم کا بادشاہ کہنے لگا شاید ڈر گیا ہے کہنے لگے اب سمجھ آئی ہے اب تجھے پتا چلا ہے چلا جا حضرت عبداللہ بن حضافہ کہنے لگے کہ تو کافر ہے تیری کافروں والی سوچ ہے اس لئے نہیں رویا کہ موت سے ڈر گیا ہوں میں تو اس لئے رویا ہوں کہ ایک جہان ہے وہ نبی پاک پہ قربان ہو رہی ہے کاش رب مجھے ایک ہزار جہان دیتا میں ساری مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا حضرت عبداللہ بھی فرماتے کروں تیرے نام پہ جہاں فیدہ نہ بس ایک جہان دو جہان فیدہ اور میرا دو جہان سے بھی نہیں جی بھرا میں کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں حرمیہ صاحب فرماتے ہو کچھا رنگ للاری والا جڑا چڑھ دا لیندہ ریندہ اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے فیر نہیں لیندہ اشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے فیر اے نہیں لیندہ میرے بھائی وہ روم کا بات چکا نہیں لگا دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر جیسے پاک صاحب مصطفیٰ پاک غلام دیکھے ایسا میں نے کوئی نہیں دیکھا اوہ بھائیو نظر پاک ہو روح پاک ہو مزاج پاک ہو پھر انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے پھر وہ محمد کو سر کرتا ہے پھر وہ صرف ایک گھر کے لیے نہیں وہ ملت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے پھر وہ گھرانوں کو لے کر چلتا ہے پھر وہ بڑے بڑے معاشر تشکیل دیتا ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صاحب ذہن کے لوگ تیار کیے حضرت مرصد فرماتے ہیں میں ایک عورت پہ عاشق تھا جب کلمہ پڑا نبی پاک نے میری پشت پہ آت پھیرا میں نے کہا حضور کوئی نصیت نبی پاک نے فرمایا نظر کو پاک رکھنا آپ فرماتے ہیں عورتیں میرے پیچھے بھاگا کرتی تھی اور مجھے کہا کرتی تھی اب تو دیکھتا کیوں نہیں تو میں نے کہا پتا مجھے بھی نہیں مصطفیٰ کی ایک نظر ہوئی ہے رب نے سارے محل کو چہل دور فرما دیئے سارا کچھ ہی بدل گیا ملت کے جمالوں یاد رکھو یاد رکھو اس بات کو یہ پاکیزگی یہ نظر یہ پاکیزگی یہ مزاج یہ انسان سے بڑے کام کرا لیتی ہے اور اگر تیری نظر ناپاک رہتی ہے پھر تو کچھ نہیں کر سکتا پھر تیری زندگی ایک ایسے قید خانے میں قید ہو گئی ہے جو تجھے دو قدم بھی نہیں چلنے دے گی سب سے پہلے مزاج کی پاکیزگی اور دوسرا اصلاح معاشرہ کے لئے اہم درس یہ ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں ذہنی طور پر نظریاتی طور پر اور دوسرا درس یہ ہے میرے بھائی ظلم اور زیادتی سے بچیں پاک صاف رہ کے وقت شروع کریں اور کسی جگہ بھی کوئی زیادتی کوئی ظلم میرے نبی کریے صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اگر آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں آج سب سے زیادہ زیادتی پتہ کون سی ہوتی ہے لوگ عزتیں پامال کرتے بدگمانیاں کرتے ابو جال یہ کام کرتا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ پر ماذا اللہ شخصی اعتراضات کرتا تھا شخصی عزیزو جب آدمی کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے نا یا کسی کو پسانے نہیں کرتا یا کسی کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے تو شخصی اعتراضات کرتا ہے نیچے اترتا ہے کمزور بات کرتا ہے چھوٹی بات کرتا ہے اور ہمارے زمانے میں تو یہ کام حسد کی وجہ سے ہوتا ہے بڑے بڑے جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں ملتوں کا شرازہ بکھر جاتا ہے لیکن لوگ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے ساری زندگی ذاتی اور نیچی اعتراضات کرتے رہے ابو جال کے اندر ہزاروں عیب پائے جاتے تھے شرابی بھی تھا بدکار بھی تھا بے حیابی تھا ظالم بھی تھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کا پیغام دیا ہے لیکن تاریخ کی کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے کبھی اس کی شخصیت پر اعتراض کیا ہو یہ فرمایا ہے کہ بڑا فیرون ہے اس امت کا لیکن نیچے اتر کر کبھی اس کی ذاتی اور شخصی زندگی پر کوئی زیادتی صحابہ کی طرف سے اور نبی پاک کی طرف سے بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں گا آپ کی سمجھ میں آئے تو ہم ذاتیات پر اترتے ذات پر اتر کر زیادتی کرتے ذات پر ہمارا اب ظلم نیچی سطح سے شروع ہو رہا ہے اور پوری ملت کو لپیٹ میں لے رہا ہے پوری ملت چھوٹی چھوٹی زیادتی ہیں جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو دین میں دیا ہے وہ خیر خائی کا مذہب ہے وہ بھلا کرنے کا مذہب ہے وہ کام آنے کا مذہب ہے وہ ظلم سے بچنے کا مذہب ہے میرے نبی پاک نے فرما ظلم سے بچ جانا قیامت کے دیروں میں جو بڑا دیرہ ہوگا وہ ظلم ہوگا اسلاح معاشرہ کانفرنس کا پہلا سبق میں نے ارز کیا کہ نظر کو ذہن کو سوچ کو پاک رکھیں اور دوسرا زندگی میں کبھی زیادتی نہ کریں کبھی بھی اپنے مخالف پر بھی کبھی شخصی ذاتی اور نجی اعتراضات نہ کریں یہ انسان کے اندر کا ظلم ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر سے ظلم جنم دینے لگا ہے روز بہو پہ تیل چھڑکا جاتا ہے روز کسی نہ کسی شہر سے اپنے ہی گھر سے اپنے ہی چراغ کو بند کرنے کی خبر نکلتی ہے سڑکوں پہ چونکوں پہ چراہوں میں غریب مسلے جاتے ہیں جس کے ہاتھ جہاں تک پہنچتے ہیں وہ وہاں تک ماز اللہ زیادتی کر گزرتا ہے اگر قوم ظلم سے بچنے لگے زیادتی سے بچنے لگے تکلیف دینے سے بچنے لگے تو معاشرہ سور جائے گا میرے رسول کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے پوچھا تھا بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے کون ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا سہابا نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہو بخاری مسلم متفقہ علیہ حدیث ہے نبی کریم نے فرمایا نا بھئی مفلس تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن اہد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا یا رسول اللہ اتنی نیکیاں پھر بھی مفلس ہیں پھر بھی غریب ہیں تو نبی پاک نے فرمایا نیکیاں پہاڑ کے برابر آئے پر اس نے چگلیاں بڑی کی ہیں غیبتیں بڑی کی ہیں مزاق بڑے اڑائے اس نے لوگوں پر فبتیاں بڑی کسی ہیں تانوں تشنی بڑے کی ہیں ظلم بڑے کی ہیں گالی بڑی کی ہیں لوگوں کے بارے میں بری باتیں کی ہیں اب رب کریم نے وہ ساری نیکیاں لوگوں میں بانٹ دیئے مفلس ہو گیا غریب ہو گئے زیادتی نہیں کریں ظلم نہ کریں اپنی نجی زندگی سے لے کر گھر کے اندر سے لے کر اجتماعی زندگی تک زیادتی سے بچیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو یہ درس دیا ہے دیکھنا کبھی زیادتی نہ ہونے پائے دیکھنا کہیں ظلم نہ ہونے پائے دیکھنا کسی شخص کو تمہارے کول فیل سے تمہارے مزاج سے تکلیف نہ پہنچے میرے بھائیو حضرت وحب ابن منبع علی رحمہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا محل آج بھی جس آدمی کی سوسائٹی کے اندر دو چار کلے دو چار اکڑ کسی غریب کے آ جائیں وہ یہاں تو اسے دھمکاتا ہے یا بلیک میل کرتا ہے کچھ نہ ہو سکے تو پھر قتل ہی کرا دیتا ہے ماذا اللہ اور یہ خبر عام ہمیں سننے پڑھنے اور دیکھنے کو ملتی ہیں بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا ایک غریب بی بی رہتی تھی اس کی جھومپڑی بادشاہ کے محل کے نقشے میں آتی تھی بادشاہ نے کہا بی بی مو مانگی قیمت لے لو خالی کر دو یہ مکان بزرگوں کو اپنے جھومپڑیوں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے بچے سوسائٹیوں میں چلے جاتے ہیں اببا جی کہتے ہیں مجھے گاؤں میں رہنے دے میرا یہی دل لگتا ہے میں مجھے اس گھر سے دلچسپی ہو گئی امہ کہنے لگی بادشاہ میں یہاں بیعہ کے آئی تھی خامد انتقال کر گیا اولاد اللہ نے دی نہیں میں پکا ہوا پھالوں گر جاؤں گی تو تیرا ہی ہے لیکن مجھے اس آشیانے میں رہنے دے یہ گھوصلہ میں نے تنکہ تنکہ کر کے بنایا ہے مجھے رہنے دے نہ مجھے نکال کرنے لگا میرا نقشہ خراب ہوتا ہے بی بی سارا دن مکان میں بیٹھی رہتی کہ میری جھومپڑی ٹوٹ نہ جائے ظالم کی نظر میں آگئی ہے کہیں میرا یہ آرزووں کا محل چکنا چور نہ ہو جائے سارا دن ڈیوٹی کرتی بادشاہ نے بھی دو چار سپاہی کھڑے کر دیئے جب گھر سے نکلے تو بلڈوز کر دینا مکان کو گرا دے وہ خاتون کتنی دن مندہ بیٹھ سکتا ہے ایک دن سر شام گھر سے نکلی دو اے گھنٹے کے بعد واپس آئی تو مکان گر گیا تھا دیوار بن گئی تھی حضرت وحب ابن منبع فرماتے ہیں بس اس نے دعا کی اس نے دعا کی تو رب کریم نے وہ شہر سارا تباہ کر دیا اس بی بی نے دو جملے کہے تو الٹ پلٹ دیا وہ سارا شہر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مظلوم کے ہاتھ دعا کے لئے اٹھتے ہیں تو عرش کا مالک آسمان سے کہتا ہے کھول دے سارے دروازے اس کے بیچ کوئی پردہ نہیں رہنا چاہیے آنے دے مظلوم ہے اس پر ظلم ہوا ہے ظلم ہوا ہے لوگ کہتا ہے میں بیچان رہتا ہوں صاحب مولانا صاحب پیر صاحب وہ گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے کوئی دم مل جائے کوئی تعویز ہو جائے کچھ ایسا ہو جائے کہ بچے تو ہو جائے کوئی ایسی پھوک لگ جائے کہ ارام آ جائے تو میں کہتا ہوں بھائی اگر بڑے دم کرانے سے بھی فرق نہیں پڑا اگر بڑے تعویز لینے سے بھی چیخیں باندھ نہیں ہوئی تو ذرا ٹٹول کے دیکھ لو کہیں کسی یتیم کی آہے ہی نہ دفن ہو وہاں کہیں کسی غریب کا گوشت تو نہیں دبا لیا کہیں کسی کو لوٹ کے تو دیوار نہیں بنا لی کہیں کسی کا مکان پہ قبضہ کر کے تو نہیں بنایا اگر لوٹ اور حرام کا مال ہو تو پھر چیخیں باندھ نہیں ہوتی پھر سکون سے سویا نہیں جاتا پھر وہاں آرام کی نیم نہیں آتی حضرت وحب ابن منبع فرماتے ہیں بی بی آئی اور آ کر کے اس نے جب دیکھا میرا گھر ٹوٹ گیا ہے محل ٹوٹ گیا ہے حالات بدل گئے ہیں تو وہ خاتون آتی ہے اور میرے بھائی دعا کی تو اس نے انداز ہی بدل کے رکھ دئیے مکان سے نکلی تو مکان ٹوٹ گیا اور فرماتے ہیں واپس آئی تو ہاتھ پھیلا کے پتا کیا کہتی ہے کہتی ہے اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی بتا تو کہاں گیا تھا تو بھی موجود نہیں تھا میں تو نہیں تھی پر توں کہاں تھا محسوس رحم کریم نے حضرت جبریل کو حکم دیا فرمایا یہ بستی الٹ دو ساری تباہ کر دو یہ لوگ نہیں رہنے چاہیے جو ظلم تو سہتے ہیں بغاوت نہیں کرتے نہیں رہنے چاہیے صاحبِ طبقات کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسالِ ظاہری کی ایام قریب آئے تو حضور نے سرخ پٹی باندھی تیز بخار ہے نبی کریم کو دو صحابہ سہارہ دے کے مسجد میں لائے نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارہ دے کے لائے گیا کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا حضور آج کیا ہونے والا ہے آج کیا کہا جائے گا آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے نبی کریم کے کل صحابہ جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بڑی ہے وسالِ ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اس کی بارگاہ میں آزر ہو جائے اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے حضرتِ صدیقِ اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا کہنے لگے سمجھ نہیں رہے کسی کی بات نہیں کر رہے نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے اس نے جانے کا ارادہ کر لیا سنیے میرے بھائی مابوب پاک نے فرمایا بھئی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے بدلہ لے سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچی ہو صحابہ پھوٹ کے رونے لگے مابوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے رحمت ہی رحمت آئی آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے حضورا آپ کیا فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں نہیں بھئی اٹھو پیچھے سے جنابِ اکاشا بن موسن اٹھے ہاتھ کامتے ہیں آگے بڑھے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا ننگی پیٹ پر سفیں سیدھی کراتے بات دل میں رہ گئی ہے میں نے بدلہ لینا ہے نبی کریم نے فرم بلال دوڑ کے جاؤ فاطمہ کے گھر درہ پڑھا ہے درہ لاؤ سیدنا بلالِ افشی کہتے میں گیا دست تک دی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرتِ فاطمہ فرمانے لگے بلال کیسے آئے ہو اممہ جی وہ درہ چاہیے تھا سیدہ کو تشویش ہوئی کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے نہ جہاد ہے نہ کوئی ایسا موقع ہے حضور کی تو طبیعت مبارک مظاہر بڑی علیل ہے درہ کیا کریں گے حضرتِ بلال ارز کرنے لگے اممہ جی اکسیابی بدلہ لینے لگے ہیں صاحبِ طبقاد نے جملے لکھے ہیں کہتے ہیں بی بی شہبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسین حسین کو بھی باہر نکالا فرمانے لگی اکاشا سے کہنا سو سو درہ مارے ان دو شہزادوں کی جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے میں نے دو بچے پیدا ہی اپنے معبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے ان کو لے جائے حضرتِ بلال کہتے ہیں میں دو شہزادے لے کے آیا اور جب دروازے میں میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آگئے فرمائے ان کو بٹھا دو مجھے پتہ ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھی جائے حضرتِ سیدنہ بلال فرماتے ہیں درہ میں نے جنابِ اکاشا کو دیا حضرتِ اکاشا درہ لے کے آگے جو بڑے تو حضرتِ ابوبکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا فرمایا اکاشا میری طرف آ یار مجھے مادر رہے نبی پاک کے قریب نہ جا مصطفیٰ قریب نے فرمایا ابوبکر تو ہٹ جا اسے آنے دے فرماتے ہیں میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شہرِ خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا کہنے لگے اکاشا سوچ تو سی تو کیا کر رہا ہے حضرتِ نے فرمایا علی ہٹ جاؤ میرا اور ان کا معاملہ ہے جنابِ اکاشا آگے بڑھ رہے نبی کریم نے فرمایا یا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں خبردار اے چلتے خدا آیا ناظر ہے میرے پلے نا پر ہے میرے والے ناظر ہے میرے پلے نا پر ہے میرے والے پر تیری رحمت دی ہے او بلے بلے پر تیری رحمت دی ہے او بلے بلے لے چلتے خدا آیا سرکار دے بہتے ہے